ویلکم تو می چینل میں جانے ہمیڈ سوس کریڈی کی ہے اور بہت کم چیزوں سے بننے والی ہے سوس اور بازار کو چھوڑیں اور اب گھر میں فرائز بنائیں بازار جیسے مزدار اور کرسپی اور اتنی آسان ریسپی ہے اور بہت جلد بننے والی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور اصل ریسپی کی جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ آپ ضرور سنیا گا اور میری ویڈیو کو فل بات کیجئے گا یہاں پر میں نے دو آلو لے لیا اور ان کو اب چھلکا ان کا ریموف کر دیں گے اور جیسے فرائز ہوتے ہیں فرائز کی شیب میں ہم کٹ کر لیں گے اور اب میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے مثالیں میں نے بچوں کے لئے بنائے تھے تو اس میں مثالیں بہت زیادہ سپائسی نہیں کیے تھے بس نارمل جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کیے تھے 1 ٹی سپون میں اس میں نمک کیا ڈ کے دئے اور ایڈ کرنے لے اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں چکن پودر آئڈ کرنا اگر آپ کے پاس چکن پودر ہے تو آئڈ کرسکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اسے سکپ کرسکتے ہیں چکن پودر آئڈ کرنے سے فرائز کا جو ٹیسٹ ہوتا وہ بہت ہی مزہدار ہوگا اور اب ہم اس میں آئڈ کریں گے connection 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے آئڈ کر دیا اور اگر آپ کے پاس ایک جار ہے ٹیفن ہے آپ اس میں بھی آئڈ کرسکتے ہیں اور اگر ڈبل پلیٹ ہے تو وہ بھی جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو اب میں نے کون فلار اس کی اوپر ڈال کے اس کی اوپر پلیٹ رکھ دیا ایک اور اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ کون فلار جو ہے فریز کی اوپر اچھی طرح کوٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی فریز جو ہے وہ اچھی طرح اس کی اوپر کوٹنگ ہو چکے کون فلار اور ساتھی میں نے اوائل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور اس کو light to medium آج میں پکانا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ اگر ہمارے پرائز گل چکے ہیں تو تھوڑی سی آن اور پیس کا دینے ہیں اور اس کو بہت زیادہ کرسکی نہیں بنانا بس دیکھنا ہے کہ ہمارے آلو گل چکے ہیں تو اب ہمارے چپس ہو چکے ہیں ریڈی اور اب ہم سوس ریڈی کریں گے ون ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے اور بٹر جو ہے وہ میرا گھر کا ہے ہوم میڈ اگر کسی نے بٹر کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل پر ہے اور میرے چینل میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بٹر اب ہو چکے ہیں ملٹ اور اس میں میں نے ایڈ کا دیا ون ٹیبل سپون میدہ اور اسے بٹر میں میدے کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے تاکہ کچھا پندور ہو جائے اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک شیئر کمینٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہاں پر ہو چکے ہیں بھون چکے ہیں میدہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ دودھ پہلے تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور آپ زیادہ پرشان نہیں ہوں گے کیونکہ میدہ جو ہے وہ گھٹلیا بن جائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ دودھ ایڈ کرتے رہیے گا اور ساتھ ساتھ چمچہ لاتے رہے گیا گھٹلیا نہیں بنیں گے ایک سے دو منٹ بن لگیں گے اور ساتھ ہی سوس ریڈی ہو جائے گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور تھوڑی سی بلیک پیپر جو ہے وہ ایڈ کیا اور چکن پورڈر بھی اس میں ایڈ گئی ہے اور اگر آپ کے پاس چکن پورڈر نہیں ہے تو اسے سکپ کھا سکتے ہیں اور ون ٹی سپور میں نے اس میں چکن پورڈر ایڈ کیا اور یہ سوس فرائز کی اوپر ڈالیں گے تو بہت ہی مزیدار سی یہ دیکھیں میری سوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس طرح تھک ہونے چاہیے جب یہ تھک ہو جائے تو سوس ہماری ریڈی ہو جائے اب میں نے اورگینو جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا اور فرائز جو ہیں وہ بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں گرم گرم فرائز اور اس کی اوپر ڈالیں سوس اور ایسے لگے گا جو چیز ہے یہ دیکھیں جی چپس میری بہت مزید کی ہو چکی ہے اور پن چکی ہے اور اب میں نے اس کی اوپر سوس ڈال دی ہے اور میرے بیٹے کو تو بہت زیادہ پسند آئی تھی آپ بھی اپنے بچوں کو اور مہمانوں کو بناکا ضرور دیجئے گا اور میری ریسے پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کی اوپر میں نے تھوڑے سے اورگینو ڈال دی ہے اور یہاں پر ہمارے فرائز چھو چکی ہیں ریڈی اور ہوم میڈ سوس کے ساتھ اور اتنے مزیدار اور یمی بنی تھی اور اب میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی کہ کتنے مزیدار اور یمی ہیں امید ہے کہ آج کی ریسے پی آپ لوگوں کو پسند آگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فل وات کیجئے گا یہ یمی یمی جو سپون ہے وہ آپ کے لیے مکہ جی اللہ حافظ مکہ جیلی